نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے کسی کو ٹاپک یاد ہے پیارے رسول کی گھریلو زندگی آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے یہ ٹاپک کیوں چنا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے صورت اللہ حضاب کی آیت نمبر ٹونٹی ون میں آتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ خوبصورت نمونہ ہے اُسْوَئِ حَسَنَا حَسَنَا کہتے ہیں اچھا خوبصورت لیکن اس نمونے کو اختیار کون کرتا ہے یہ نمونہ کون اپناتا ہے ویسی زندگی کون گزارنا چاہتا ہے لِمَنْ قَانَ يَرُجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرَ ہر اس شخص کے لیے جو بھی اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے آخرت کے دن پر ایمان ہمارا ہے اور اس دن ہم سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے ہمارا حساب کتاب ہوگا ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے ہمارے اعمال نامیں تولے جائیں گے اور اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ کس کی زندگی کیسی تھی تو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھال لیں کیونکہ وہ ہمارے لئے کرائٹیڈین ہیں ہمارے لئے ایک نمونہ ہے کہ اس کے مطابق تم نے بننا ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں بہت محبوب ہیں بہت بلاوڑ ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے تو وہ ہمارے بھی بلاوڑ ہونے چاہئے جس چیز سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہئے ہمیں اسی چیز سے محبت کرنی چاہئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تو جس سے انسان محبت کرتا ہے پھر کیا چاہتا ہے اس کے لئے اس جیسا بن جائے اس کی پسند کا بن جائے تو اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں آپ کی پسند کے مطابق آپ جیسا بننا چاہئے یعنی ہم نعوذ باللہ رسول نہیں بن سکتے لیکن آپ کے طور طریقے آپ کے اخلاق آپ کے عداب آپ کے مینر آپ کا جو لائف سٹائل تھا جتنا زیادہ ہم اس کے قریب ہو سکیں اتنا ہی اچھا ہے یہ ٹاپک تو بہت بڑا ہے لیکن میں چند چیزوں کے اوپر انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں روشنی ڈالوں گی پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ آپ کی پیر بھی ہمارے لیے صرف دین کے امور میں ہی نہیں کہ ہم آپ کی طرح نماز پڑھیں جیسے آپ نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں حج کے موقع پہ فرمایا خضو انی مناسقہ کو مجھ سے اپنے حج کے طور طریقے سیکھ لو تو یہ رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں صرف عبادات میں نہیں لینی بلکہ آپ کی ساری زندگی ہی ہمارے لیے بہتری نمونہ ہے اور ہر معاملے میں دین دنیا کے معاملے میں یعنی کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا ہسنا رونا اٹھنا بیٹھنا میل ملاقات کرنا محبت نفرت یہ ساری چیزیں بھی ہمیں حصے لینی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کیسے کرتے تھے وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے بن گئے اور ہم اللہ کے پیارے کیسے بن سکتے ہیں ہم کونسا کام کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو اس کا طریقہ ہمیں اللہ سبحانو تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر تم کیا کرو میری پیروی کرو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو تمہیں کیا ملے گا اللہ تم سے محبت کرے گا وہ انسان کتنا خوش قسمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہو اگر کوئی آ کر آپ کو یہ بتا دے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کا کیا حال ہوگا ہمیں تو کوئی یہ بتا دے کہ کوئی انسان ہم سے محبت کرتا ہے ہم تو اسی بھی خوش ہو جاتے ہیں اچھا کوئی ہم سے محبت کرتا ہے اور اگر کوئی محبت نہ کرے اپنا پیارا تو ہمارے دل دکھا رہتا ہے کہ بچے پیار نہیں کرتے ہزبن پیار نہیں کرتے پھلا نہیں کرتا مجھے زندگی میں پیار نہیں ملا لوگ اس کے لئے ترستے رہتے ہیں تو یہ تو انسانوں کا پیار ہے کہاں اللہ سبحان و تعالیٰ کا پیار اللہ تعالیٰ کی محبت تو اس کو پانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق آپ کی سنت کے مطابق اپنی زندگی دھال لیں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو جیسا کہ معلوم ہے اور یہ میرے خیالہ کے فلایر بھی آپ تک پہنچا ہوگا یہ تجلیات نبوت کے نام سے انشاءاللہ اس کا ایک کورس یہاں کروایا جائے گا تو یہ سیرت کا کورس ہوگا ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بندے کی دونوں جہانوں میں خوش نصیبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مربوط ہے جڑی ہوئی ہے تو ہر وہ شخص جو اپنی خیر خائی چاہتا ہے اپنا فائدہ چاہتا ہے جو اپنے نفس کی خیر اور خوش نصیبی چاہتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طریقے اور آپ کی شان کو جانے جس سے وہ جاہلوں کی سب سے نکل جائے گا اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو نہیں جانتے تو پھر آپ کچھ نہیں جانتے آپ بہت بڑی خیر سے محروم ہیں تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ اس کا علم حاصل کرے صحابہ اکرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے بچوں کو اسی طرح سکھاتے تھے جیسے نماز کا سبق سکھاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جس چراغ سے سراجم منیرہ سے ہم نے روشنی حاصل کی ہے ہمارے بچے بھی اس سے روشنی حاصل کریں ہمارے بچے بھی اندھیرے میں نہ رہیں تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو سیرت کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے سنت کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے حدیث کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے اور خوشکسمت ہیں وہ لوگ جن کو اس علم کا شوق ہے اور اس علم سے محبت ہے اور وہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں امام ابن قیم ایک بہت بڑے امام ہے کہتے ہیں کہ جو شخص سیرت کو پڑھے گا جانے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار آپ کے گروہ اور آپ کے لشکر کی گنتی میں شمار ہو جائے گا یعنی وہ آپ کے فالوار اس میں سے ایک فالوار بن جائے گا جیسے دنیا میں جو لوگ بڑے بڑے مشہور ہو جاتے ہیں لوگ ان کے فین بن جاتے ہیں کچھ تو صرف فین نہیں رہتے ائر کنڈیشن بھی بن جاتے ہیں صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں دوسروں کو بھی وہ اپنے ایسے ڈریس پہنتے ہیں ویسے ہی جوتے ویسے ہی سٹائل بولنے کا دیکھنے کا یعنی بہت کچھ میں کاپی کرنے لگتے ہیں ان کے سٹکرز لے کے یاد ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم تو بچے جو تھے وہ اپنے کاپیز پر اور اپنے سکول کی نوٹ بکس کی اوپر اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں اور ایکٹروں کی تصویریں لگاتے تھے اور جب سٹکر نہیں ہوتے تھے میں نے اس سے پہلے کا زمانہ بھی دیکھا ہوا لوگ اخباروں سے کارٹ کارٹ کے تصویریں شاید آپ نے بھی وہ اپنے سے کچھ لوگوں نے دور دیکھا اخباروں میں سے تصویریں کارٹ کارٹ کے اور اپنی کاپیز کے اوپر گوند سے لگاتے تھے اور جب گوند بھی نہیں ہوتی تھی تو گھر میں لیوی بنتی تھی کسی نے دیکھی ہوئی لیوی ماشاءاللہ آپ لوگ جانتے ہیں میں دیکھ کے ساتھ پانی میں پکا کے میں اس وقت بہت چھوٹی تھی تو ذلفکار علی بھٹو اس وقت وہ تھے وزیر خارجہ تھے شاید تو ان کے اکثر بیان آتے تھے اور اخبار میں طرح تکی تصویریں آتی تھیں مجھے کیا کرے جاتے ہیں میں نے وہ کارٹ کارٹ کے لگانی شروع کرتے ہیں کچھ پتہ نہیں کچھ خبر نہیں کون ہے کیا ہے لیکن وہ جسے ہر کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو انسان بچے بھی انسپائر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ وہی کچھ کرنے لگ جاتے ہیں تو بہرحال ہر انسان کے دل میں یہ ایک کمزوری ہے ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرے اور پھر اس کی طرح کے کام بھی کرے یا اس کو چاہے یہ کسی کو چانے کے جو ایک خواہش ہے نا یہ اللہ نے ہمارے دل کے اندر رکھ دی ہے تو جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو جب جا کے یہ چاہت کچھ سکون آتا ہے اور یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس سے نیچے جتنی چیزوں کو ہم چاہتے ہیں چاہاں مال ہے یا اولاد ہے یا ہزبن ہے یا دوست ہیں یا کوئی فرینڈز ہیں یا کوئی بھی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی چاہت غم دیتی ہے ان کی چاہت غم دیتی ہے بچوں کی طرف سے کبھی آپ کو غم ہوا کہیں کس دن نہیں ہوا وہ کئی جاتے ہیں تو غم لگ جاتا ہے وہ بات نہیں سنتے تو غم لگ جاتا ہے وہ اپنی فیوچر کو نہیں دیکھتے تو غم لگ جاتا ہے یعنی سب سے زیادہ مجھے لگتا ہماری زندگی میں یہی غم ہے ٹھیک ہے اچھی بات ان کی تربیت کرنی چاہیے ان کے لئے فکر مند ہونا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُنَا إِلَا اللَّهِ إِنْدَنَا ظُلْفَا کہ یہ تمہارے مال اور اولاد نہیں جو تمہیں اللہ کے قریب کریں گے ان کی اپنی زندگی میں ایک جگہ ہے لیکن اس کے بعد وہ ایک انڈیپینڈنٹ انڈیویجولز ہیں جن کی اپنی بھی زندگی ہے ہمیں ان کو سپیس دینی چاہیے ہمیں ان کو ان کی مرضی کے مطابق بھی اگر وہ اللہ کی حدود کے اندر ہے تو جینے دینا چاہیے ہر وقت پیچھے نہیں پڑنا چاہیے ان کے بہرحال اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے تو وہ آپ کے لشکر میں شامل ہو جائے گا اور اس بارے میں لوگ کچھ ان چیزوں میں سے بہت قلیل حاصل کرنے والے ہیں کچھ بہت زیادہ حاصل کرنے والے ہیں اور کچھ اس سے محروم ہیں تین طرح کے لوگ ہیں کچھ سیرت سے بہت کچھ جانتے ہیں کچھ درمیانہ جانتے ہیں کچھ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں ہم سوچیں ہم کس کٹیگری میں ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریلو زندگی کیا تھی تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کتنی باتیں آپ کو معلوم ہیں اور ابھی میں انشاءاللہ کچھ جھلکیں آپ کو دکھاؤں گی تو آپ دیکھتے جائیں کہ کیا یہ باتیں مجھے معلوم ہیں ہاں الحمدللہ سنی ہوئی ہے کیا میں اس کے مطابق عمل بھی کرتی ہوں کیا میں بھی ایسی ہوں کیا ایسا کرنا چاہیے اگر نہیں تو مجھے ایسا کرنے کے وہ کہتے ہیں امام ابن قیم پس فضل اور مہربانی اللہ کے ہاتھ میں ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے یعنی یہ علم کیا ہے اللہ کی مہربانی ہے اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے اللہم انی اسئلک من فضلک و رحمتک فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنتَا اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتی ہوں جس کا مالک بس تو خودی ہے یہ فضل بھی تیرے ہاتھ میں ہے اور یہ رحمت بھی تیرے پاس ہے جس کو تو چاہے دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کر دے اور اس علم کا ایک بڑا حصہ ہمیں عطا کرے اور ہماری زندگیاں اس کے مطابق ڈھل کے دنیا میں بھی خیر پائیں اور آخرت میں بھی کامیابی